کسی حدیث شیبے نہیں آتا کہ سرکار نے کہا سرزا فرمایا ہو کہ جب میرا پیارا دوست میرا صحابی میرا امتی نظر آئے تو پیار کرو فو دو ہے تو بم مار دو کہیں نہیں آئے ایک حدیث نہیں ہے بلکہ یہ میرے پاس بخاری شیف تسیل باری شرعہ بخاری یہ صحیح تسیل باری شرعہ بخاری میں وحیدو زمان صاحب نے لکھا کہ سمر کند میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہاں قاضی صاحب سے کہا قائد صاحب ایک کام تو کرو اے کیا کہیں لگے اسے کرو امام بخاری علی رحمہ کی قبر پر جا کے دعا کرو اللہ بارش بس آئے گا قاضی نے کہا یار بات تمہاری ٹھیک ہے چلتے ہیں یہ میرے پاس اس کتاب کا فوٹو کاپی ہے لکھا ہے بڑی سندوں کے ساتھ ابو لری حافظ نے انہوں نے کہا مجھ کو خبر دی ابول فتی نصی بن عصر سمر کندی نے 464 ڈیجری کا واقعہ سمر کندے ایک مردہ بارش کا کہت ہوا لوگوں نے پانی کے لئے کئی بار دعا کی آخر ایک نیک آدمی آیا نیک نیک کہتے توحید پرست کو نیک کہتے آج کے رسول کو نیک کہتے بادب کو نیک کہتے صحابہ کو ماننے والے کو نیک کہتے اہلے بیعت کو ماننے والے کو نیک کہتے علیاء کو ماننے والے کو نیک کہتے جو حضور کو حاتم نبیر من اس کو نیک کہتے قاضی سمرکند کے پاس اس نے آ کر کہا میں تمہیں اچھی بات نہ بتاؤں یہ کیا انہیں کہا ایسے کرو امام بخاری قبر پر جاؤ ایک شخص نے قاضی سے کہا امام بخاری قبر پر جا کے دعا کرو یہ تم کی بات ہے جب فرقے پرستی نہیں تھی امام بخاری چار سو چو سن جنی کی بات ہے آج سے ایک ہزار سال پہلے کی بات تقریبا قاضی صاحب نے کہا یار تم بڑا نیک آدمی بات انہیں اچھی کہی ہے ولی کے در پر جا کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی پانی برسائے گا یہ سن کر قاضی نے کہا تمہاری رائے بہت اچھی ہے قاضی سب لوگوں لے کر امام بخاری کے قبر پر آیا لوگ وہاں روئے یا اللہ یا اللہ بارج برسادے اور سہبِ قبر کے وسیلے سے پانی مانگا تحصیر الباری شرح بخاری اہل عدیس کی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے اور اشاد ساری شرح بخاری سفن و پچھپن پر لکھا ہوا ہے عربی کتاب بھی ہے اردو بھی سارے کہتے ہیں کہ جب دعا کی تو امام بخاری قبر کے وسیلے سے دعا کی اللہ پر اتنی بارج برسائی آر دن تک مانس ہوتی رہی دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں جس کا اندر بھی صاف بائر بھی صاف دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور یاد رکھیں ولی زندہ بھی ولی ہوتا ہے ولی فوتوں کے بھی ولی ہندے نے جو تھے او صدا دربار واسدے نے او تھاما واضح سے خدا دے یار واسدے اللہ کے ولیوں کے دیرے ہمیشہ باگ رہتے ہیں دادا صاحب کو ازار سال ہو گئے ہیں تانو خط بے جائے انہوں نے تانو خط بے جائے میرے خط بے جائے وہ دل سے محبت کیوں اللہ پاک کے محبو کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل اسلام کو اپنے خاص پیارے محبو بندے کے لئے بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ون ٹو ون گفتگو ہوتی ہے ون ٹو ون اللہ کہتا ہے وہ میرا فلانا بندہ ہے وہ فلانے پینڈ فلانے شئر بستی چک سادہ شریف پیلے گجران شریف چرک پوش شریف کہلے شدیو ہے نا اُسے پیار کرتا ہوں اے جبرائیل اسلام میں پیار کرتا ہوں یلہ مجھے کیا آگر رہاIGH تو بھی پیار کر اُسے پیار نہیں کر اُس بھی پیار دنیا میں رکھ تو دنیا والے بھی پیار کریں مخالف تو ہوتے ہی ہوتے ہیں دو چار مخالف ہوتے ہوتے ہیں وہ نہیں کاؤنٹ ہوتے دیکھو کتنی دوریاں فیض لے رہی ہیں اور جنہوں نے فیض لیا ابھی مجھے کسی سوال کیا ہے کہتے ہیں دادا صاحب کسی کے مزار پر گئے تھے جب لوگی میں اگر وہ نہ کہتے ہیں کوئی نہ آتا ایک آن گئے تھے میں کہے دادا صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں جب مجھے کئی مشکل پیش آتی تھی یہ ٹیکس کے اندر لکھا ہوا ہے ان کی بک میں لکھا ہوا ہے جب مجھے مشکل پیش آتی تھی تو میں خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ کے در پر جا کے مجاور بن جاتا ہے میری مشکل آل ہو جاتی ہے اللہ حرمت یا رسول یا رسول اللہ زندہ آباد چاری رہے پیار ہے دیکھو میں آپ کو بتاؤں اور دادا صاحب پھرتے رہتے تھے مزاروں پر جاتے رہے ایک ولی دنیا میں اپنی دکھاس ہے جو کسی کی مزار پر نہ گیا خود توحید کے لمبردار جنہوں نے ہندو پاکستان کے اندر بازشاہوں کو سجدے بند کروائے مجدد رفثانی شیخ عمد سرندی رحمت اللہ نے آپ تشریم لے گئے خواہ جا مہین اچستی اج میری سنجری رحمت اللہ کی مزار سری پر تو مراقب ہو کے بیٹھ کے ایسے کر کے اٹھے فرمایا خواہ سے بہت نوازہ ہے اور جب جانے لگے تو خدام نے وہ چادر بھیس کی قرآن شیخ کے بغیر قرآن پاک لکھی چار دنوں چڑھانا تو ہی نے قرآن پاک لیکن کوئی سمجھتے نہیں ہے دادا صاحب کی تاریخ میں نہیں ہے آپ فرماتے ہیں میں اپنے استاد ابو سید مہینی علیہ الرحمہ کے مزار پر گیا سفید چادہ چڑھئیو تھی سفید بغیر قرآن پاک لکھے ہوئے امام مرسا رحمت اللہ فرماتے ہیں جس جس کاغذ پر قرآن شیخ لکھا ہے ایک طرف ادھر سادہ ہے ادھر بھی ہاتھ بے وزنی لگا سکتے ہیں اور سادہ قرآن پاک جو عربی زبان میں ہے اس پر فتح ورز میں میں لکھا ہوا ہے ترجمے والا قرآن شرکنہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانی کلام آجاتا ہے اے تے چدرہ تے مرگے ہار تے مرگے جنابی ٹھیک پہ دہرے کیا کوئی ڈالتے ہیں